بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جیانو خوش حمدید دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زائد اصلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو جی ہاں آپ دوستو آپ نے بلکل ٹھیک پڑھا کہ جو تیتر بلکل خراک نہیں کھاتے یا بیٹ وغیرہ نہیں کرتے ان کا حازمہ خراب ہے یا خراک اچھے طریقے سے نہیں کھاتے تو آج کی ویڈیو سپیشل ان تیتروں ان پرندوں کے لیے بلکہ جو کبھوتر ہیں جو اور طرح کے آپ نے مرگے پالے ہوئے ہیں یا برڈز جو ہیں کسی بھی طرح کا پالتو جو پرندہ ہے آپ یہ اس کے لیے بہت ہی فیدہ مند چیز ہے تو بھائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ آف والا ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میرے لیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوم آتی ویڈیو آئے آپ تک پہنچتی رہے دوستو آج میں نسکہ لے کے آؤں کہ جو پرندے بلکل خوراک نہیں کھاتے یا کم کھاتے ہیں بیٹ وغیرہ نہیں کرتے ان کا حازمہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسے میں خوراک لے کے آؤں کہ لکڑ پتھر ہر چیز حضم جو آپ اپنے پرندے کو خوراک دیں گے منٹوں میں حضم ہو جائے گی بہت کام کا نسکہ تو دوستو ٹائمز آئے کی ہے بغیر ہم اپنے نسکے کی طرف جلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے دو عدد کالی مرچ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چٹکی اجوین کی دیسی اجوین آپ ان کو کسی برطن میں کوٹ کے پورڈر بنا لیں پیس کے اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی لیسن ہوتی ہے آپ اس کے بھی دو پھلیاں اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے رگڑ کے میکس کر لیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ فارمی ایک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو پھوٹینا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوکل ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ چھے پتے اس کے بھی اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس میں پوٹ کے یعنی کہ میکس کر لینا ہے تاکہ کوئی اس میں اچھے طریقے سے میکس ہو جائے اور کوئی چیز رہنا جائے آپ ایک عدد انجیر لیں اس کو کاٹ کے اس کے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں تاکہ وہ اس میں آسانی سے حل ہو جائے اور اس کو بھی کوٹ کے اس میں مکس کر لیں جب یہ تینوں چاری چیزیں آپس میں تو جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گی تو آپ نے اس کو نکال کے کسی صاف اور کھلے برتن میں رکھ دینا اس کو ڈھامپ وغیرہ کے نہیں رکھنا نہ ہی کسی بوتل میں رکھنا ہے کیونکہ ڈھامپنے سے یہ جو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سوڑی بہت نمی ہوتی ہے زہری سی بات ہے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے آپ نے اس کو اوپن اور کھلا رکھنا ہے اور اپنے پرندے کو صبح شام ایک اتنا جیسا بھیدام ہوتا ہے بھیدام سے چھوٹا سا حلکہ گولی ٹائپ بنا کے آپ اپنے پرندے کو دیں پھر دیکھیں اس کے کم آلات ایسا دیکھیں ایسا لگے گا کہ جادوی پانی ہے جادوی نسکہ ہے آپ اپنے پرندے کو دیں انشاءاللہ ہوتی کام کا نسکہ ہے آپ اپنے کسی بھی پالتو پرندے کو دے سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ورک کرنے والا نسکہ ہے آپ کا جو پرندہ اگر خوراک نہیں کھا رہا خوراک اچھے طریقے سے کھائے گا حضم کرے گا لکڑ پتھر حضم والی خوراک جو ہوتی ہے نا نسکہ یہ وہی ہے دوستو میں آپ کے لئے اس طرح کے نسکے لے کیا آتا ہوں کہ یار آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ بھی ہماری سپورٹ کریں ٹھیک ہے